بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنز ہم نے ایک کورس سٹارٹ کر رکھا ہے آن لائن ٹیچن کے بارے میں تو اس پر آلہیڈی ڈیفرنٹ ویڈیوز موجود ہیں کچھ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ فیس بک سے ہم کیسے سٹوڈنٹ سرچ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹوپے کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پاس اس طرح کا ایک میسیج ٹائپ کر کے رکھنا ہے جو ہم نے اپنے پاس کاپی کر لینا ہے یہ میسیج ہمارے آگے کام آئے گا ہم نے سب سے پہلے ہستہ ایک میسیج ٹائپ کرنا ہے میسیج ٹائپ کرنے کے بعد اسے ہم نے کاپی کر لینا ہے اس میسیج کو ہم نے کاپی کر لینا ہے یہاں سے ہم اب میسیج کاپی کریں گے میسیج کاپی کرنے کے بعد ہم اب فیس بک کی طرف آتے ہیں تو فیس بک میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فیس بک میں ان گروپس اس فولڈر کو اوپن کریں گے گروپس والے فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپس آ جائیں گے اب یہ میرے پاس ڈیفرنٹ گروپس ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اتنے گروپس ہیں اس نے جوائن کیا ہوگیا کچھ میں نے جوائن کی ہیں کچھ جوائن ہو گئے ہیں مجھے معلوم بھی نہیں معلوم urm جوائن کی ہے جنے تو ان میں سے اب میں نے اسلام اکورپد آٹھونے تو اب میں یہاں سے اسلام اکورپ ڈھونڈوںே اسلام اکورپس یہ میرے پاس آ گیا یہ ہے جی اسلام اکورپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اکوریوز اسلام اکورپ اس گروپ سکروں کو مرے گروپ کو اوپن کرنے کے بعد اب ہم نے سب سے اہم جو چیز دیکھ نہیں ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس گروپ میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس گروپ میں ایک لاکھ اکیس ہزار لوگ موجود ہیں اس گروپ میں لوگوں کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار ہے اس کے بعد میں نیچے جاؤں گا دیکھوں گا کہ اس گروپ کے اندر کس طرح کے لوگ موجود ہیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں ایک لاکھ اکیس ہزار لوگ ہیں تو یہاں پر میں نے وہ جو کاپی پیسٹ کیا تھا جو میں نے کاپی کیا تھا اس کو میں نے پیسٹ کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں فوٹو کے اندر آ کر اپنی کوئی بھی فوٹو یہاں سے میں نیچے نہیں جاتا میری پرسنل ڈیٹم حوجود ہے یہ فسٹ یہ لے لیتے ہیں اس طرح کہ یہ سمجھ لیں کہ میری اسلامی فوٹو ہے میری یہ ایڈ بنا ہوئے اکیڈمی کا یہ وہ ہے اس جگہ پر آکے ہم یہاں پر آکے دبا کے رکھیں گے زور دے کے رکھیں گے تاکہ جو ہم نے وہاں سے کاپی کیا تھا وہ پیسٹ ہو سکے تو یہاں پر میرے پاس پیسٹ کا اپچھنا ہے میں نے پیسٹ کر دیا یہ پیسٹ کرنے کے بعد وہ آلریڈی میرے پاس موجود ہو ہے تو میں نے یہاں پر فوٹو پر کلک کر دیا یہاں پر میرا ایڈ یہاں پر یہ دیکھیں جی پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہے میری یہ پوسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے تو اب یہاں سے مجھے یہ وینیفٹ ملے گا کہ یہاں پر لوگوں کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار ہے ایک لاکھ اکیس ہزار میں سے کم از کم ایک بندہ بھی مجھ سے کنٹیکٹ کرتا ہے ایک بندہ بھی مجھے مل جاتا ہے تو میرے لیے سٹارڈنگ کرنا میرے لیے کام کو شروع کرنا ازی ہو جائے گا میرے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی اب یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے اس کو گروپ کے علاوہ میں کسی اور گروپ میں چلا جاتا ہوں یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں آگے جانے سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی گروپ میں جی آن لائن قرآن اکیڈمی کا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس گروپ کے اندر دس ہزار لوگ موجود ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی کا گروپ پہ ہے اس کے اندر یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ دس ہزار لوگ موجود ہیں دس ہزار لوگ موجود ہونا یہ کم نہیں ہے لیکن اس گروپ کو جب ہم دیکھیں گے تو ہر ایک پوسٹ ہمیں ایسی نظر آئے گی جو ٹیچرز ہوں گے ٹیچرز کے علاوہ یہ پوسٹ دیکھیں یہ بھی ٹیچرز یہ بھی ٹیچرز جہاں پر ہم دیکھیں گے ہمیں ٹیچرز ہی نظر آئیں گے کیونکہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا گروپ ہے تو اس کے اندر اکثر لوگ ہم ٹیچرز حضرات اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم آن لائن قرآن اکیڈمی کو اپنا ٹارگٹ بنائیں جب یہاں پر ٹارگٹ بناتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیچرز حضرات اتنے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ کے اندر ٹیچرز ہی اپنا ایڈ دے دیتے ہیں یہ بہت بری بات ہے یہ بہت بری بات ہے تو ہم نے اس کو فوکس نہیں اس پر فوکس نہیں کرنا ہم نے اسے نہیں استعمال کرنا کیونکہ یہاں پر تو آلریڈی اتنی تعداد میں ٹیچرز موجود ہیں اگر کبھی کبھار کوئی سٹوڈنٹ بھول کر بھی آ جائے تو آگے سے ایک سٹوڈنٹ پوچھتا ہے فی کے بارے میں کچھ انفارمیشن کے بارے میں تو ہم ٹیچرز اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے میں کس کے پاس سے پڑھوں اور کس کے پاس سے نہ پڑھوں تو اس لیے ہم نے ان گروپس کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے ان گروپس کو جو اسلامی گروپ ہوں اسلامی گروپ ہونے کے بعد اسلامی گروپ ہوں اسلامی گروپ ہونے کے بعد یا آؤٹ آف کنٹری کے گروپ ہوں کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری کے گروپ ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک اور گروپ میرے پاس اس پر کم ہے اس پر بھی کم ہے تو ڈیفرنٹ گروپ ہوتے ہیں ان گروپ میں آپ جا کر یہ ایک اور گروپ آئے اب اس گروپ میں دیکھیں اس گروپ کے اندر اکتالیس ہزار لوگ ہیں اکتالیس ہزار لوگ کے اندر جس وقت ہم اپنی پوسٹ بیرل کریں گے تو کم از کم ایک دو انسان ہمیں ضرور مل جائیں گے ایک دو اللہ کے بندے ہمیں ضرور مل جائیں گے ہمیں اکیڈمی سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں سے کچھ نہ کچھ سپورٹ ضرور مل جائے گی اسی طرح ہم ڈیفرنٹ گروپ سے جوائن کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں اس گروپ کے اندر کمپلیٹلی طور پر ٹیچرز حضرات تھے ان کے ایڈ تھی اس گروپ میں دیکھیں اس میں کوئی ایڈ بھی نظر نہیں آرہا ٹیچرز کا سٹوڈینٹ کا ٹیچرز کا کوئی بھی ایڈ نظر نہیں آرہا کہ میں آن لائن قرآن اکیڈمی سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور میں پڑھاتا ہوں اتنا گروپ چیک کر چکے ہیں اس گروپ کے اندر ہمیں کوئی بھی اس ٹیچرز نظر نہیں آرہا ہمیں ڈیفرنٹ ویڈیوز نظر آرہی ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ نظر آرہی ہیں ہمیں ٹیچرز نظر نہیں آرہا ہم نے ایک ہی کام لیا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف وہ گروپ جوائن کرتے ہیں جو آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں ہوں جو آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں ہوں ہم وہی گروپ جوائن کرتے ہیں تو اس طرح سب ٹیچرز انہی گروپ پر فاکس کرتے ہیں اسی جیسے ہمیں سٹوڈینٹ نہیں ملتے تو ہم نے اب اسلامی گروپ کو فاکس کرنا ہے اور گروپ کے اندر تعداد چیک کرنی ہے کہ کتنے لوگ اس گروپ کو دیکھتے ہیں اس گروپ کو جوائن کیا ہو ہیں کتنے لوگوں تک ہماری پوسٹ پہنچے گی کہاں کہاں تک پہنچے گی اس کے بعد اگر یہاں سے بھی ہمیں نہ ملیں تو ہم اپنے سرچ انجن میں جائیں گے سرچ میں جانے کے بعد ہم اسلامک یوکے یا یو ایسے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم سرچ کریں گے اب میں نے سرچ کیا تو میرے پاس یہ فسٹ والا فسٹ والا گروپ یا اپن کر لیتے ہیں فسٹ والا گروپ آ جائے جی یہ اس کے اندر لوگوں کی تعداد ترے سٹھ ہزار ہے یہ کہاں سے یوکے سے اسلامک یوکے ہے تو اس کے اندر یوکے کے لوگ موجود ہوں گے تو یہاں سے ہمیں بینیفٹ یہ ملے گا کہ اگر ترے سٹھ ہزار کو ہم میسج کرتے ہیں ترے سٹھ ہزار میں سے ہنڈرڈ لوگ بھی ہمارے میسج کا ریپلے کرتے ہیں ان میں سے دو یا تین لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ضرور بھی ضرور مل جائیں گے جنہیں ہم پڑھا سکتے ہیں ہم لوگ آن لی فاکس کرتے ہیں انہی ان گروپ پر جو آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں اب یہ ایک اور آگیا جی یوکے یو ایسے اس میں بھی مسلمان ہو سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس ان گروپوں کو ہم نے فاکس کرنا ہے ہم نے نہ کہ ان گروپ کو فاکس کرنا ہے جو صرف آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے ٹیچرز کو بہت سی ہیلپ ملے گی بہت کچھ شیکھنے کو ملے ہوگا اگر کسی دوست کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کومنٹ کر سکتا ہے وہ کومنٹ کرے گا انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کر اس سے سمجھایا جائے گا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھایا جائے گا جن دوستوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جزاکم اللہ احسن الجزا انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ جزاکم اللہ حافظ